جائن دوستو دوستو میں جو یہاں پہ کوشن کرا رہا ہوں میں بائیلوجیک یہاں کم سے کام کو دو ہزار وہ کوشن کرانے والا ہوں جو آپ کے آرمین نرسنگ اسیسٹن ایک جام میں پہلے پونچے جا چکے ہیں میں ڈیلی کیا کروں سب سے پہلے ڈیلی ایک ایک چیپٹر یعنی وہاں آپ کو چیپٹر وائی جہاں پہ میں کوشن کرا رہا ہوں میں جتنی کوشن کرا رہا ہوں جو بھائی یہ دو ہزار کوشن تیار کر لیں گے یہ مان چلنا بائیلوجیک کا ان کا ایک بھی کو کرا رہا ہوں یہ سارے موشن امپورٹن وہی کوشن ہے جو آپ کے ایک جام میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور یہی کوشن جب بھی آپ پہ اینے کا پیپل لگے گا وہاں پہ یہی کوشن آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے بس میں جتنی کمپلیٹ نوٹس پروائیڈ کرا رہا ہوں وہ تیار کرتے رہنا اور جو میں کمپلیٹ کلاسے کرا رہا ہوں یہ آپ یہ تیار کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک بھی کوشن آپ کو ایک جام سے باہر نہیں جائے گا بس میں جو کوشن کرا رہا ہوں انہی کا آپ کا ریویجن کرتے چلنا ہے سب سے پہلے میں جس نے چیپٹر وائز کوشن وہ کرا رہا ہوں کچھ چیپٹر کیا وہاں بھی انکلوٹ ہو گئے ہیں جو آپ کو اینے کا نیا سلیپس ہے کچھ چیپٹر اور اس میں ایڈ کیے گئے ہیں تو وہ بھی سارے کوشن میں یہاں پہ آپ کو کرا دوں گی ہے ٹوٹل دو ہزار کریول کوشن آپ کو تیار کرنے بائیلوجی آپ کی کمپلیٹ اور اسی کے ساتھ میں کیمیشتری کی بھی کوشن وہاں پہ کرا رہا ہوں یعنی آپ کے اگزام کے پہلے میں آپ کو کمپلیٹ سارا کچھ کرا دوں گا اور اس کے باہر آپ کا ایک بھی کوشن نہیں جائے گا بس آپ کو یہ سارے کوشن یاد رکھنا تیار کرنے ہیں اور دو بھائی کہیں باہر تیاری کر رہے ہیں میں یہ منع نہیں کروں کہ آپ تیاری کریں کی نہ کریں لیکن جو میں کمپلیٹ یہ آپ کے کوشن کرا رہا ہوں یہ سارے کوشن آج کے پاس لکھے ہونے چاہیے اگر آپ یہ سارے کوشن سول کرتے ہیں تو آج کے اگزام میں ہنڈر پٹھتے ہیں یہیں سے کوشن دیکھن وہ مل جائے گا تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں آج کلاس یہاں بھی ہم جو یہ دو آزار کوشن کرنے والے ہیں جو بھائی یہ دو آزار کوشن آپ تیار کر لیں گے نا ایک بھی کوشن آپ کا باہر نہیں جانے والے یہاں سے اور جو میں آپ کو جتے بھی آپ کو ٹاپک دی ہے سارے میں ٹاپک وائز موسٹ امپورٹن وہی کوشن ہر ٹاپک کرا رہا ہوں جو آپ کے اگزام میں پلکل پوچھا جائے گا بس میں جتنے کوشن موسٹ امپورٹن کر رہا ہوں سارے کوشن آپ نوٹ کرتے چ چلنا اور جیسا آج کا ہمارا پہلا کوشن ہے اس میں کیا پوچھ رہا ہے اسٹیوں کا ادھیل بگیان کی کون سی ساختہ میں آپ کا کیا جاتا ہے اور اس کے چور اپسن ہمارے یہاں پر دیے جا رہے ہیں اور یہ کوشن آپ کا ایارو لکھناؤں میں پوچھا گیا تھا تو اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا اوشٹیولوجی رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا اوشٹیولوجی یعنی اپسن اے ہے یہ ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلا کوشن آتا اس میں پوچھا جارہا ہے یہ مانوسک کے سریر میں کھول استیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو جولپور میں آپ کا پوچھا گیا تھا اور اس کے چور اوشن ہمارے یہاں پر دیے جارہا ہے تو اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا استیوں کی سنکھیا کتنی ہو جائے گی دو سو چھے ہو جائے گی۔ اوپسن نمبر ڈی ہمارا بلکھو رائٹ ایم سر آپ کا ہو جائے گا دوستو میں بار بار کہہ رہے ہیں یہ موشن امپورٹن کوشن ہے آپ یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلنا آپ کے ایک جام میں ایک بھی کوشن پاہن نہیں جائے گا بس میں ایک جام تک جتنے کوشن کر رہا ہوں سارے کوشن آپ نوٹ کرتے چلے گا اور دوستو یہ ڈیلی کلاس ہوتی ہے اگر آپ اس کا پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے ٹیلی گرام سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایپ میں جا کے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اینے والا سرچ کریں گے ایپ وہاں پہ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا جو ڈیلی کلاس ہوتی ہے اس کا پیڈ اپ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا اور ایک بات اور جو بھائی کمپلیٹ نوٹس لی رہا چاہتے ہیں تو ایسے میں کمپلیٹ سکلی بس آپ کا یوٹیوب پہ بھی کرا دوں گا لیکن اگر جو بھائی چاہتے ہیں جلدی سے تیاری اپنے پوری کمپلیٹ کر لیں تو وہ آج جو میں جتے بھی آپ کے ٹاپک دیا گیا سابی کے میں کوشن پروائیڈ کرا رہا ہوں اس میں پریویس سیئر کوشن بھی ہوں گے آپ کے اور موشن امپورٹل وہ بھی کوشن ہوں گی جو اگر آپ کے آ سکتے ہیں اور یہ کمپلیٹ آہو کیول نائنٹی نائن میں بھی میں پروائیڈ کرا رہا ہوں اگر آپ نوٹس لینا چاہا رہا ہے جو اسکرین یہ وارٹس اپ نمبر سو کر رہا ہے اسے مجھے میسیج کر سکتے ہیں ابھی کمپلیٹ نوٹس ترنت آپ کو مل جائیں گے اور اگلا کوشن رہے ہمارا اس میں پوچھا گیا ہے کہ اچھی کنکال یعنی اچھی کنکال میں کل اسٹیوں کی سنکھیں کیا ہوتی ہے یعنی اچھی کنکال میں استیاں کتنی آپ کی ہوتی ہیں اور یہ کوشن ہی اپا ایرو بنگلوروں میں آپ کا پوچھا گیا تھا اور چور اپسن ہمارے یہں پر دیا جا رہے ہیں تو اس کا رائٹ آنسن کیا ہو جائے گا رائٹ آنسن نوٹ کر لینا کتنے اسٹھیوں سے ان کیا ہوتی وہ ہوتی اسی یعنی آپسن بھی ہمارا ہے بلکل رائٹ آنسن آپ کا ہو جائے گا اگلے کوئسن کیا پوچھا جا رہا ہے یہ اپانگی کنکال میں کل اسٹھیاں کتنی ہوتی ہیں یعنی جو اپانگی کنکال میں کل اسٹھیاں کتنی ہوتی اور یہ کولاپور ایارو میں آپ کا کوئسن آیا ہوا تھا اور یہاں بھی یہ چور اوپسن آپ کے دیئے گئے تھے تو اس کا رائٹ آنسر نوٹ کر لینا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ایک سو چھپیس رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اوپسن اے ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن کیا پہنچا جارہا ہے مانو شریر کی سب سے لمبی اسٹھی کون سی ہوتی مانو شریر کی سب سے لمبی اسٹھی کیا ہوتی موچ اپورٹن کوشن کئی بر آپ کو یہ کوشن ریپیٹ ہو چکا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر نوٹ کر لینا فیمر رائٹ آنسر کیا ہوتی ہے فیمر اور پائی کہاں جاتی ہے جانگ میں پائی جاتی ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اوپسن نمبر اے ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلے کوشن کیا پہنچا جارہا ہے مانو شریر میں کل کتنی مانسپیسیاں ہوتی ہیں کل کتنی مانسپیسیاں آپ کی ہوتی ہیں اور اس کے چور اوپسن ہمارے دیے جارہا ہے مانسپیسیاں کل سنکھیاں کتنی ہو جائے گی وہ ہوتی ہے چھ سو انتالیس ہوتی یعنی اوپسن نمبر اے ہمارا یہ بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلے کوشن کیا پہنچا جارہا ہے مانسپیسیاں کا نرمار کرنے والی پروٹین کیا ہے مانسپیسیاں کا نرمار کرنے والی پروٹین کا نام کیا ہے اور یہ کوشن بھی آپ کا ایارو جبل پر میں آپ کا پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن آپ کے یہاں پر دیئے گئے تھے تو اس کا رائٹ آئنسر کیا ہو جائے گا رائٹ آئنسر نوٹ کر لینا ایکٹین و مایوسین رائٹ آئنسر کیا ہو جائے گا ایکٹین و مایوسین دوستو میں موسٹ ان کوٹم وہی کوشن کر رہا ہوں جو ڈائیٹ آپ کی ایکجام میں دیکھنے کو ملیں گے بس جتنے کوشن کر رہا ہوں سارے کوشن آپ نوٹ کرتے ہیں چلیے گا اور اگلے کوشن کیا پوچھا جا رہا ہے نیون میں سے کس کسے رکی میں وہی کنکال نہیں ہوتا ہے نیون میں سے کس کسے رکی میں وہی کنکال نہیں ہوتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو دانہ پر میں آپ کا پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن یہاں پر آپ کے دیئے گئے تھے اس کا رائٹ آئنسر کیا ہو جائے گا رائٹ آئنسر نوٹ کرنا ایم پی بیا right answer کیا ہو جائے گا m v v y ہیں پہلا آپ نے ہمارے کیلسیم دوسرا ہے فاسورت تو اسنیاں کیلسیم کی بھی ہوتی ہیں اور فاسورت دونوں کی بنی ہوتی ہیں یعنی اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا دونوں سے آپ سے نمبر جو سی ہمارا بالکل رائٹ انسر آپ کا جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا پورچن آتا ہے دس نمبر آتا ہے اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ آشتیو سائٹ پائے جاتے ہیں آشتیو سائٹ پائے جاتے ہیں موجود کوٹر پورچن ہے اس پورچن کتور آنے کی تابی جانس کے ہے اور اس کے چورーン سizers میں یہاں دیے جارہے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا یعنی آشتیو سائٹ پائے جاتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں اس کو شکر ہے آپ کے پائے جاتے ہیں یہ آپ نے ہمارا زمین روائی رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اگلے پورچن کی اپ gifts غرق کا دوسرا نام کیا ہے یعنی جانو فلط کو دوسرے نام کس نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے چور اوپسن ہمارے یہاں پر دیے جا رہے ہیں تو کس کا رائے ڈائنسر نوٹ تلینا جانو پلک اور اس کا انینام کیا ہو جائے گا انینام نوٹ تلینا کیا ہو جائے گا جانو بھی اسے پٹللا بھی بولا جاتا ہے یعنی اوپسن بھی ہمارا بلکل رائے ڈائنسر آپ کا ہو جائے گا دوسروں میں جتنے بھی آپ کو ٹوپی کوئی کوشن ترہا رہا ہوں سارے کوشن نوٹ کرنے چلنا یہی تیار کر کے پیبر پیدے کوشن ترہا ہوں سارے کوشن نوٹ کر ڈائیں اور اگلا جو ہمارے کوشن آتا ہے بارہ نمبر اس میں کیا پہنچا گیا کہ اسٹی میں نبن میں سے کونسی پروٹین پھائی جاتی ہے اسٹی میں ہنٹی میں سے کونسی پروٹین آپ کی پرائی جاتی ہے اسٹی میں کونسی پروٹین پھائی جاتی ہے تو پرتین کا نام لکھلے نا کیا ہو جائے اور سنیوں سے پروٹیس پائی جاتی ہے اور یہ کوشنہ کا ایارو لگناوں میں بھی پوچھا گیا تھا آفٹر نمبر بھی ہمارا بلکل رائیڈ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلا ہمارا کوشنہ تھا تیرہ نمبر اس میں کیا پوچھا گیا یہ اسٹیوں کا نرمار کرنے والی کوسکاؤں کو اور اس کے بعد یہ کوشنہ کا ایارو جبرپور میں آپ کا پوچھا گیا تھا اور اس کے چور آنسر ہمارے ہاں پھر دیے جا رہے ہیں تو اسٹیوں کا نرمار کرنے والی کوسکاؤں کو کیا کہتے ہیں جس کا رائیڈ آنسر کتنا ہو جائے گا رائیڈ آنسر نوانسہ لینا اوشٹیو بلاسٹ رائیڈ آنسر کیا ہو جائے گا اوشٹیو بلاسٹ یعنی اوٹر نمبر بھی ہمارا یہ بالکل رائیڈ آنسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن کیا پروچھا جارہا ہے نمبر میں سے کونس ایک اسٹی اجرپاد یعنی ہاتھ کی نہیں ہے پروچھا جارہا ہے کونس ہٹی ایسی ہے جو ہٹی آپ کی ہاتھ کی نہیں ہے تو اس کا رائیڈ آنسر کتنا ہو جائے گا رائیڈ آنسر آپ نوانس کر لینا کیونکہ اس میں دیا جارہا ہے ہے فہلا ریڈیس ہے ترسل ہے اور اور کیا ہے مٹا کارپس ہے تو کون اس ہٹی اس میں ایسی ہے جو آپ کی ہاتھ کی نہیں ہے تو رائٹ ایسر کتنا ہو جائے گا رائٹ ایسر نوٹ کلے نا جو مارے ترسل دیا جا رہا ہے یعنی آپ سے نمبر جو ڈی ہے یہ آپ کی ہاتھ کی ہٹی نہیں ہوتی کیونکہ جو مٹا سو گیا ریڈیس علنا ہوگیا کارپس ہوگیا عمیٹا کارپس ہوگیا یہ ہٹی ہے ساری آپ کی ہاتھ ہٹیاں پائی جاتی ہیں دیکھیں جو ترسل ہٹی ہمارا اگلا کوشن آتا ہے پندرہ نمبر آتا اور اس میں پہنچا کیا جا رہا ہے کہ نمدے میں سے کون سے اسٹی جو پسٹ پاہ دینے پیر میں نہیں پائی جاتی ہے اور یہ کوشن کو اے آر او دانا پور میں آپ کا پہنچا گیا تھا اور جس میں چور آفن یہاں پہ ہمارے دیے جا رہے ہیں اس میں پہنچا جا رہے ہیں کون سے ہٹی ہے ایسی جو پسٹ پاہ میں آپ کی نہیں پائی جاتی ہے پہنچا کیا ہے تو اس میں پیمر یہ بھی پیر کے ہٹی ہے پٹیلا بھی ہے اور ٹی بھی آپ کی بولا بھی ہے جو ہمارا ہیومرس ہوتا ہے ہیومرس آپ کے ہاتھ کے ہٹی ہو جاتی ہے اس لیے آپسہ نمبر ٹی ہمارا بالکل رائٹ آنٹس آپ کا ہو جائے گا اور دوسرا جس میں کوشن کرانے سارے آپ کے موٹھے ہوا ہی کوشن کرانے جو آپ کے پیبر ڈائیٹ کے پوچھے جائیں گے میں یہاں بھی ٹوٹل ہاں کو دو ہزار سے زیادہ کوشن پروائیڈ کرا دوں گا سارے کوشن کرتے چل رہی ہے یہاں سے آپ کے اجدام کوشن دیکھنے وہ بھی مل جائیں گے اور سولہ نمبر سے پہنچا ہے کیا جا رہا ہے کہ کلے بھی کلس یا سالر بان کے اسٹ پائی جاتی ہے اس کے لئے آپسن اوپن لیچے ہو گئے ہیں دیکھ لیجئے گا اور اس کے چور آپسن یہاں پہ ہمارے دیئے جارت اس کا رائٹ آنٹس کیا ہو جائے گا یعنی کولر بان کی جو اسٹی ہوتی ہے کہاں پہ آپ کی پائی جاتی ہے تو رائٹ آنٹس کیا ہو جائے گا رائٹ آنٹس کی نمبر سے نوٹ کر لیں plastics جا رہا ہے ہمارے سمکلا آبسن بھی ہمارا رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلی ہمارا پوشن آتا سترہ نمبر آتا اس میں کیا پونٹ جائے من اس میں پولے کتنی جوڑی پسلیاں پائی جاتی ہیں موہنے پونٹی پونٹ سے کئی بر آپ کی جاپ دیا کوشن آجتا ہے اور جب ہمارے چور آبسن یہ آپ کے دیئے جا رہا ہے جس میں پسلیاں کتنی جوڑی پسلیاں پائی جاتی ہیں تو رائٹ اینسر کتنا ہو جائے گا ہمارس نور کلے نا بارہ جوڑی کتنی پسلیاں پائی جاتی ہیں بارہ جوڑی پسلیاں پائی جاتی ہیں یعنی آểnسن نمبر ڈی ہمارے رائٹ اینسر آپ کا ہوجا جائے گا اگلے کوشن کیا پونٹ سے کئی پسلیاں سامنے کی طرف کس آستے پر آ کر م species یعنی پسلیاں سامنے کی طرف کس آستے پر آ کر موتی ہیں اور یہ کوشن آپ کا hiήσت کے حمل Kyf�� میں اس کا right answer کیا ہو جائے گا اس طر curricLE یعنی option یہ ہمارا right answer آپ کا ہو جائے گا اگلے کوئج کے کیا پوچھا جا رہا ہے مانو صحیح کے اندر کتنی جوڑی واسطیفی pastesلیاں پائی جاتی مانو صحیح کے اندر کتنی جوڑی واسطیف پسلیاں پائی جاتی اور یہ کوئجہ اور لطنوں اگر آپ کوئجہ جائے تھا تو اس کا right answer کتنا ہو جائے گا ہے اس کا right answer کتنا ہو جائے گا ہے ساتھ جوڑی کتنی ہو جائے گی ساتھ جوڑی ساتھ جوڑی ہو جائے گی آپسن نمبر تین ہمارا بھی کو رائٹ آنس رکھتا ہو جائے گا اور جو ہمارا اگلا کورسنا آتا ہے بیس نمبر جس میں پہنچ جائے یہ ہم تیاب کلاوی پسلیاں کون سے جوڑے کی پسلیاں کو کہتے ہیں اور یہ کورسنا پر ایارو پولا پر میں پہنچا گیا تھا اور اس کے چور اوپنی ہمارے دیئے جا رہے ہیں تو اس کا رائٹ آنس رکھتا نوٹ کر لینا وقت کیا ہو جائے گا کیارہ اور باروی جوڑی ہے یعنی کیاروی اور باروی جوڑی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو موسیہ موسیہ یا بلاوی پسلیاں بولا جاتا ہے یعنی اوپسن یہ ہمارا بھی کو رائٹ آنس رکھتا ہو جائے گا اور اگلا جو ہمارا پہنچنا آتا ہے بیس نمبر جس میں کیا پہنچ رہا ہے کہ منوس میں کتنی کسیرکائیں ہوتی ہیں منوس میں کتنی کسیرکائیں ہوتی ہیں تو اس کا موسیہ بولتے میں کوشن جو آپ کے باروی پیٹ ہوتے ہیں تو آپ یہ ساری کوشن جبورت نوٹ کرتے چلیے گا اور یہ کوشن آپ کا عارو جارلسلو میں آپ کا پہنچا گیا تھا اور اس کے چور اوپسن ہمارے پہنچ رہے ہیں تو اس کا رائٹ آنس رکھتا نوٹ کر لینا کتنا ہو جائے گا تھرٹیس سی اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا یہ کسیرکائیں کتنی ہو جائے ہیں وہ 33 سی اگلے پوچھنے پوچھ رہا ہے کہ اس طریقے میں سب سے بڑی قصیر کا کون سی ہوتی ہے اور یہ پوچھنے پر ایارو جائپر میں آپ کا پوچھا گیا تھا اور اس کے چور اپنے ہمارے دیے جا رہے ہیں تو رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ اینسر آپ نوٹ کر لینا لنگتر ہوگا کانٹی کا سوٹ پر یعنی اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا سوٹ پر یعنی اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا سوٹ پر یعنی اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا سیم ایسا ہی کوشن آپ کو وہاں پہ دیکھنے ملے گا اور یہی چاہر اوپسر وہاں بھی آپ کو دیکھنے ہو لے گی کیونکہ جب بھی آر ایسر کوئی بھی انجام لگتا ہے سب سے زیادہ آپ کے وہاں پہ ریپیٹڈ ہی کوشن آپ کو پوچھے جاتے ہیں جس نے کوشن کرا رہا ہوں سارے کوشن آپ نوٹ کر دے چلنا اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کے چیپٹر ہیں آپ نے آپ کی اینک ایکجام میں سارے میں یہاں پہ کمپلیٹ آپ کے ترہ دوں گا بس آپ میں جتنے کوشن ہوں سارے آپ کو دیار کرتے رہنا ہے اور اگلے کوشن کیا پہنچا گیا ہے کہ کروٹی یا کھوپڑی میں کھل اسٹیاں کتنی ہوتی ہیں کھوپڑی میں کھل اسٹیوں کی سنگیاں آپ کی کتنی ہوتی ہیں اور یہ کوشن آپ کا ایارو دانہ پر میں آپ کا پہنچا گیا تھا اور اس کے چور اپسن ہمارے یہاں پہ دیے جا رہے ہیں تو رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا آپ کی کوپڑی میں اسٹیوں کی سنگیاں کتنی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی اٹھائیس کتنی ہو جائے گی اٹھائیس ہو جائے گی یعنی اپسنوں پر جو بھی ہمارا یہ بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن میں پوچھ رہا ہے کہ چہرے کے نرمان میں کتنی اسٹیاں بھاغ لیتی ہیں اپسن میں کتنی اسٹیاں بھاگ لیتی ہیں اور یہ کوشن آپ کا ایاروز چبل گر میں آپ کا حج اٹھائیس کتنا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا چودہ اسٹیاں کتنی اسٹیاں بھاغ لیتایں چودہ اسٹیاں بھاغ لیتیں اپسن ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن میں پوچھ جائے رہا ہوجود ہے تھی ہائٹ نامک اسٹی پایا جائیں ہائٹ نامک اسٹی آپ گی ایک نام پر پاائے جاتی ہیں اور یہ چور آفن یہاں پہ ہمارے دیے جارہے ہیں تو ہائٹ نامر جو اسٹی ہوتی یہ آفی Unterstützung پائی جاتی یہ پائی جاتی کلے میں تخفہ پائی جاتی کلے میں پائی جاتی اور 30D ہمارا راہی دو رائے آنڈ اینز رپ کا ہو جائے گا اگلے کوششل کیا پوچھا جارہے ہیں کی کان میں پائی جانے والی اسٹی ہے کان میں پائی جانے والی اسٹی کون سی ہے اور یہ کوششن انہی آر جبل پر میں آپ کا پوچھا جاتا اور چور آفٹین ہاں پہ ہمارے دیے جا رہے تو کان میں کون سی اسٹی پائی جاتی ہے تو کان میں اس کا رائیڈ ایمسر نوٹ کر لیں نا رائیڈ ایمسر کتنا ہو جائے گا پہلا جسر دیے جا رہا ہے میلیے سیے بھی کان میں پائی جاتی ان کا سیے بھی کان میں پائی جاتی ہے اور اسٹے پہ سیے بھی آپ کے ہٹی کان میں پائی جاتی ہے یعنی کپریمت سبی یعنی تینوں اسٹی ہیں یہ تینوں کہاں پائی جاتی ہے دان میں پائی جاتی ہے آپ سن نمبر ڈی ہمارا بالکل رائے ڈائیم سراب کا ہو جائے گا اور اگلا کوشن آتا ہے اس میں کیا پہنچا گیا ہے اسٹی کو اسٹی سے جھوڑنے والی سرچنا کو کیا کہا جاتا ہے موشن کوشن کوشن کئی بار یہ کوشن آتا ہے کہ ادیام ارمیر کو چکا ہے اور اس کے چور آپ ہمارے یہاں پر دیئے جا رہا ہے اس کا رائے ڈائیم سراب کا ہو جائے گا اسے کیا بولتے ہیں ہمارا بالکل رائے ڈائیم سراب کا ہو جائے گا اگلا کوشن آتا ہے اٹھا ایس نمبر اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اسٹیوں کو مانس پیسیوں سے جوڑے رکھنے والی سرچنا کو کیا کہتے ہیں اسٹیوں کو مانس پیسیوں سے جوڑے رکھنے والی سرچنا کو کیا کہتے ہیں اور یہ کوشن آتا ہے یہاں پر دیئے جا رہا ہے اس کا رائے ڈائیم سراب کا لینا وہ کیا کہنا تھا وہ ٹینڈن ٹینڈن یہ تک نہیں ٹینڈن دیکھنے ملے گا اور کہیں بھی بندارہ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اوپسن نمبر اسی ہے ہمارے یہ بالکل رائے ڈائیم سراب کا ہو جائے گا اور جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کندو کھلکہ سنگ دیکھنے جا سکتی ہے اور یہ کوشن آتا ہے اور اس کے چور آتا ہے ہمارے دیئے جا رہے ہیں اس کا رائے ڈائیم سراب کیا ہو جائے گا رائے ڈائیم سراب کا لینا کنگوں میں کہاں بھی دیکھی جا سکتی ہے یعنی اوپسن سی ہمارا بالکل رائے ڈائیم سراب کا ہو جائے گا اور اگلا جو ہمارا کوشن آتا ہے تیس منبر آتا ہے اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اسیوں کے کالسیم ہمارے دیئے جا رہے ہیں اس کا رائے ڈائیم سراب کیا ہو جائے گا پوچھا جائے گا ہمارا بالکل رائے ڈائیم سراب کا ہو جائے گا دوست میں امپورٹن جو پوچھن ہے سارے پوچھن جو بھائی تیار کر رہے ہیں جو بھائی جتنے قرار رہا ہوں اتھیام تک تو یقین ہمارے چاہتا ہے آپ جو ہنڈر پرشن کوالی فائی ہو جائے گا بس میں جتنے پوچھن کر رہا ہوں سارے پوچھن آپ کو نوٹ کرتے چل رہا ہوں اور اگلا پوچھن آتا ہے اس میں پوچھا کہا رہی ہردے پیسی کس پرکار کی پیسی ہے جو حیردے پیسی ہوتی یا کس پرکار کی پیسی ہوتی اور یہ کچھ ہاں بھائیارو لگنوں میں آپ کا پوچھا گیا تھا اور اس کی جور پوچھن کیا دیئے جا رہے ہیں اس کا رائی ٹائم سراب کیا ہو جائے گا رائی ٹائم سراب کیا ہو جائے گا چاہا رائی ٹائم سراب کی دونوں کا گار کی ہمارے ہردہ پیسی کس پرکار کی پیسی ہوتی ہے یا ہوتی ہے ریکت اور ریکت دونوں پرکار کی آپ کی پیسی ہوتی ہے آپ سے نمبر سی ہمارا بالکل رائیڈ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور دوسرے اس کے بعد ہمارا اگلا پوچھنا تھا اس میں کچھ آپ کو امپورٹن پوائنٹ آو لکھا دیتا ہوں کیونکہ جتنے پوچھنا آپ کو اس چپٹر کے آئے تھے پہلے ایک جام میں دو سارے میں کرا چکا ہوں اور کچھ کوئنٹ آو لکھا دیتا ہوں جن پوچھنا کے آنے کی زیادہ آپ کے کافی سنبھاؤنا ہے آپ یہ بھی سارے پوچھنا نوٹ کر لیجئے گا جیسے سب سے پہلے 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 سکتا ہے سب سے چھوٹی پیسی آئیرس کی پیسی یعنی جو سب سے چھوٹی پیسی ہوتی ہے یہ کہاں پائی جاتی ہے یہ آئیرس یعنی آنکھ میں آپ کی پائی جاتی ہے اور یہاں یہ بھی پہلے سکتا ہے سب سے لمبی پیسی کون سے ہوتی ہوا ہو جائے گی گلو ٹیئس میکسیمس کونس ہوا جائے گی گلو ٹیئس میکسیمس دوستو یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ پوائنٹ جہو نوٹ کر لینا کی کافی چانس ہے ایک جام میں آنے کے تو آپ یہ سارے پوائنٹ جہو ایک بار نوٹ کر لی جائے گا سب سے بڑی گواب بھاری پیسی کون سے ہو جائے گی ہوا ہو جائے گی سارٹون پیس اور یہ پائی کمہ جاتی ہے چانگ میں آپ کی پائی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ فائنٹ آر نوٹ کرنا جیسے کی سب سے شکریہ پیسی کون سے ہو جائے ہی ہوسٹی پیڈز اور جو کہاں ہوتی یہ آپ کی کان میں پائی جاتی ہے اور سب سے ویسٹر پیسی کون فائنٹ ہوتی ہوا ہوتی میں سے ٹٹس اور جو کی جبڑے میں آپ کی پائی جاتی ہے اور اگلی یہ یا آخ فائنٹ لکھ رہا ہے کہ پیسیاں کو لال رنگ یہ مایو گلوید کی وارتان جو پیسیاں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے یہ مایو گلووئن کی طارق سے افقا ہوتا ہے اور یہ بھی فائنٹ لکھنے ہے بیسیوں کا عدیان کیا کہلاتا ہوا مایولوجی یا سارکولوجی کہلاتا کیا کہلاتا ہے مایولوجی یا سارکولوجی آپ کا کہلاتا ہے اور اس کے بعد کچھ فائنٹ ہار نوٹ کرنا یعنے جو پوٹیدار یا گراج صند جو پوٹیدار یا گراج صند یہ کہاں ہوتی ہے آپ کے ریڈیس علنا ایٹلک اور ایکسس میں ہوتی ہیں اور ایک آلیت جو بسرپی صند جو ہوتی ہے یہ کہاں ہوتی جو چوری سن ڈیا پر ہوتی ہے یہ تارپلس کے م Foatt و دارتل کے مدد آپ کیا پائی جاتی ہے اور کچھ پเซٹ اور آپ کو Linda قرار رہی ہے कلمہ ہوتی ہے جو ele horn Limah общ hablar سیڈر سن ڈیز ہے جے س posницы کہاں پå ہوتی ہے یہ انگوٹھے کے میٹا کارکوس وہ کارپوس کے مدد میں ہوتی ہے جہاں جو سیڈر سن جوتی یہ کہاں پہ ہوتی ہیں ہوتی ہیں انگوٹھے کے میٹا کارپوس وہ کارپوس کے مدد ہوتی ہے اور ایک سن جب کی اچھل سندھ اچھل سندھ کہاں پہ ہوتے یہ ہوتیUS His prosecution میں ہوتی ہے کہاں ہوتی یہ کروٹی کی ہسکی اپنی اٹھل ہوتھی ہے Kanduk کھلیکہ کلیکہ یہ کندک کھلیکہ کیا ہوتا یہ ہوتا ہے یہ فیمر کا سوڑی میکلہ کے ساتھ رابط اور انسماکلہ کے مت یہ کہاں پہ کھلیکہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہےкі فیمر کے سیڑی میکلہ کے ساتھ اور حمرکی ہیں سماکلہ کے مت اپنی یہ ہوتی ہے تو میں یہاں پہ جتنی میٹن دوستو یہاں میں نے جتنے بھی کوشن کر آیا اگر کسی بھی کوشن کوئی اگر آپ پر ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا بھی سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ چینل میں نئے ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا تاکہ اگر بھڑتی جو آنے والی ہے یا جو اس کا ریزلٹ آئے گا اس کا لیٹ آگایا گا اس میں کچھ بھی اگر آپ ڈیٹ ہوتا ہے تو اس کا نوٹ بھی گیسن جو آپ نے پاہن سکے تو چینل میں اگر آپ نئے ہو تو چین سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اگلے ویڈیو تک تک لئے